آپ سب کو مسیح خداوند کے نام میں بہت بہت سلام ہمارے چرچ پر خداوند کی طرف سے دعا کرنے کا روح ٹھہرا ہوا ہے وہ ہمیں برکت دے رہا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں آج بھی ہم دعا کے بارے ہی کلام میں سے سیکھیں گے ایک حوالہ رومیوں کا خط آٹھمہ باب پولوس رسول جیسا تجربہ کار خادم دعا کے بارے کیا لکھتا ہے آٹھمہ باب رومیوں کا خط چھبیس آیت سے لکھا ہے اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کون مدد کرتا ہے روح القدس ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے عجیب بات ہے روح القدس امانداروں کی دعا کرنے میں مدد کرتا ہے جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے انکلوڈنگ پولوس رسول مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے روح القدس بھی شفاعت کا روح ہے دعا کرنے والا روح ہے تو جس اماندار میں روح القدس ہوگا وہ بھی دعا کرنے والا اور شفاعت کرنے والا ہوگا ایسی شفاعت آہوں کے ساتھ رسول کہتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا ایسی آہیں ایسا ترس ایسی محبت ایسا بوجھ یہ دعائیں فرق دعائیں ہیں یہ رسمی دعائیں نہیں ہیں یہ دعا میں روحانی جنگ ہے جانفشانی ہے قدرت کے ساتھ اختیار کے ساتھ دعائیں ہیں ہم بھی ان شاگردوں کی طرح بن جائیں یسو ایک جگہ دعا کر رہا تھا شاگردوں نے اسے دیکھا لوکا کی انجیل گیارویں باب میں یہ بات درج ہے جب یسو دعا کر چکا لکھا ہوا ہے لوکا گیارہ باب اس کی پہلی آیت شاگرد اس کے پاس آئے ان کا اپنا انیشیئیٹیو انہوں نے خود پہل کی اور مسیح سے پوچھا اے خدامند ہمیں دعا کرنی سکھا بڑی جی بات ہے جس طرح یوہنہ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا ہے تو بھی ہمیں دعا کرنی سکھا اور وہ ایماندار جو یہی کہتا رہتا ہے دعا کے اندر اے خدامند مجھے دعا کرنی سکھا میں نہیں جانتا کیسے دعا کرنی ہے روح القدس بھیج روح القدس مجھ میں دعا کرے حیرانگی کی بات یہ ہے مسیح کی منادی بھی بڑی پاور فول تھی انہوں نے یہ نہیں کہا اے خدامند ہمیں بھی پریچنگ کرنی سکھا کبھی نہیں کہا یسو کی خدمت موجزوں سے بھری ہوئی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں موجزے کرنے سکھا یسو طوفانوں کو تھما دیتا تھا یہ نہیں کہا اے خدامند ہمیں بھی سکھا یہ کام کیسے کرنا ہے ان کو یہ بات سمجھ آئی تھی اور آؤ اس پر غور کریں اچھی طرح میں بھی سیکھوں تم بھی سیکھو انہوں نے دیکھ لیا سونگ لیا کہ یسو کی پاورفل زندگی پریچنگ موجزے ان کے پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس اس کے پیچھے بھید کیا ہے ان کے پیچھے اس کی پاورفل پریئر لائف ہے دعائیہ سندگی روز یسو صبح اٹھ جاتا اور اکیلہ جا کر دعا کیا کرتا تھا بعض اوقات ساری رات دعا بعض اکیلہ پہاڑ پر چلا جاتا اور دعا کرتا اکثر دعا کرتا انہیں علم ہو گیا کہ ان ساری پاورفل منسٹری کے پیچھے جو لیے سور سے بولو کھولا جائے گا ہران کن بات یہ ہے یہاں بھی دعا کرتا تھا زمین پر اس نے سلیپ پر بھی دعا کی حدی ہوگی گوڈ فرائی دے آ رہا ہے عزی اور رسمی کلمیں پڑھ دیتے کوئی باتیں سیکھ لی کر کرا کے گئے لیکن اس نے واقعہ ہی سلیپ پر دعا کی کانٹوں کے تہاج زخم کیل لٹکا ہوا جان کنی میں دعا کیا کر رہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں کیا دعا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہیلیلویہ میرا دیل چاہتا ہے زندہ یسو کے لئے زوردار تعلیم glory to god یسو مردوں میں سے جی اٹھا اور آپ کبھی نہیں پھرے گا مردے جی اٹھے پرانے ادنا میں بیوی اٹھے وہ بچارے پھر مر گئے وہ فانی جسم کے ساتھ جی اٹھے یسو نے خود مردے زندہ کیے لازر کو کیا اور اور اب وہ کبھی نہیں مرے گا ہمیشہ زندہ ہے ہیلیلوی ہیلیلوی اچھا بات آ رہے سندہ ہو گیا آسمان پر چلا گیا لکھا ہے بائبل مقدس میں باپ کے دین ہاتھ جا بیٹھا وہاں وہ کیا کر رہے جی شفاعت کر رہے دو ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے گوھر کرو وہ شفاعت کر رہے دعا کر رہے امانداروں کے لیے میرے لیے تیرے لیے تمام مقدسوں کے لیے جب آپ بہران میں ہوتے ہیں تنگی میں ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں گر جاتے ہیں گناہ میں پڑ جاتے ہیں پھسل جاتے ہیں خاف زدہ ہو جاتے ہیں ایک ہے جو تیرے لیے آسمان پر دعا کرتا رہتا ہے تو اکیلا نہیں ہے تو یتیم نہیں ہے اگرچہ تیرا ڈیڈی تیری امی اس جہان میں نہیں ہیں لیکن تیرا ایک باپ ہے اور وہ باپ آسمانی باپ ہے اور یسو ناظری جو ہمیشہ زندہ ہے وہ تجھے تجھے کبھی نہیں چھوڑے کبھی تجھ سے دست بردار نہیں ہوگا اور تو کبھی تنہا نہیں اور کبھی اکیلا نہیں خدا مند قادر مطلق یسو مسیح جو مردم میسیجی اٹھا تیری شفایت کرتا ہے وہ والا ہے یسو مسیح اے تو کم شروع اندھا ہے اس لیے کیونکہ وہ یعنی یسو مسیح ابت تک قائم رہنے والا ہے اس لیے مسیح کی کہانت لا زوال ہے اس کی شفاعت اس کی کہن کی خدمت ہمارے لیے لا زوال ہے باقی کہن آئے پرانے اہد نامے میں خدمت کی قربانیا چڑھائی عبادت کی مر گئے دوسرا کہن آگیا اس نے خدمت کی مر گیا دوسرا کہن آگیا لیکن یسو کی کہانت آگے لکھا ہوا ہے مسیح کی کہانت لازوال اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں ایمین وہ انہیں جو یسو کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں یسو انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے نجات کا آغاز جب تُو نے مسیح کو دل دیا ابتدا ہو گئی پوری پوری نجات جس میں تیری روح کی نجات جان کی نجات بدن کی نجات مکمل نجات جلالی نجات آسمان تک پہنچنے کے تک وقت تک نجات اس لیے وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ یسو مسیح ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے تو حیرانگی کی بات اپنے آپ کو اور آپ کو انکرچ کرنے کے لیے کہ ہمارا خداوند بھی دعا کرنے والا ہے شفاعت کرنے والا ہے دو ہزار سالوں سے شفاعت کر رہا ہے باپ سے کمیونین میں ہے رفاقت میں ہے قربت میں ہے باد جیت کرتا ہے یہ دعا ہے دعا بوجھ نہیں رسم نہیں ڈیوٹی نہیں مذہبی فریضہ نہیں دعا اپنے آسمانی باپ سے رفاقت رکھنے کے لیے ایک تڑپ کا نام ہے یہ تو خوشی کی بات ہے یہ تو شرف ہے یہ تو عزاز ہے یہ تو شاد مانی ہے یہ کوئی بوجھ شوج نہیں ہے ڈیڈی سے آسمانی باپ سے بات چیت کرنی ہے اور اس بات چیت کے دوران اس کا روح القدس نازل ہوتا ہے برکت آتی ہے ازاد ہوتا ہوں جلال آ جاتا ہے تحریک مل جاتی ہے فریش نیس آ جاتی ہے قوت آ جاتی ہے ہمیں دعا میں ملتی ہیں اس لئے کسی نے کہا ہے پریئر لیس کرسچن is a پاور لیس کرسچن اس کا مطلب ہے پریئر لیس جیڑا دعا نہیں کرتا وہ پاور لیس کرسچن ہے اس میں روح کی پاور نہیں ہے انٹیلیجن پاور ہو سکتی ہے علمی پاور عدوی پاور نیچرل پاور ریلیشن شپس کی پاور پولیٹیکل پاور لیکن سپرچول پاور روح کی پاور اس میں نہیں ہے اس کا باپ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے تو دعا کرنا تو میرے عزیزو ایک بہت بڑا عزاز ہے ایمین دعا کرنے والا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ میں اپنی طاقت پر نہیں میں خدا کی طاقت پر بروسہ کرتا ہوں اس لیے میں دعا کرتا ہوں میں انڈیپینڈنٹ نہیں میں ڈیپینڈنٹ ہوں لیکن انسان پر نہیں خدا پر ڈیپینڈنٹ ہوں تجڑا دعا نہیں کرتا میں کرنا ہی کافی ہوں میں نہیں دعا دی لو یہ ہو جا بندہ پاج جاندہ ہوں پاج مطلب ران نہیں بریک یہ ٹوٹے جاندہ کوئی زندگی میں آن دی آ جائے پھر کہے گا پھاری صاحب دعا دے کرو ذرا ساڑے لئی تو مرے تو آپ ہی دعا کرتا رہی دا دعا کرنا بہت ضروری ہے آج صبح چار باتیں ہم سیکھیں گے کتنی چار تو بڑے تیز جو جو خدا نے ہمیں بکشی ہیں جو دعا میں ہماری مدد کرتی ہیں بہتا ہے آج ہی آجاتی ہے اختیار آجاتا ہے مسہ آجاتا ہے برکت آجاتی ہے دلیری آجاتی ہے یونہ مبتسمہ دینے والے نے دو ہی پیغام دیتے ہیں ہر تھا دو ہی ایک دیکھو خدا کا برہ ہے نا جو جہان کا گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے دجہ پیغام یا توبہ کرو یس دوسرا پیغام جو میرے بعد آتا ہے اگین جیسس یہ یوہانہ ماں کے بطن ہی سے پاکرو سے بھرا ہوا تھا چنگا پاکرو دی معموری دے چاہی پاکرو سے بھرے شخص کی نشانی کیا ہوتی ہے ہاں غیر زبانے بھی ہیں ییس لیکن غیر زبانے انیشیل ابتدائی نشان ہے رول کس کے ببتسمے کا لیکن سب سے بڑا نشان نہیں ہے رول کس صرف غیر زبانے نہیں ہے رول کس شخص ہے اس کا کردار ہے اس کا مزاج ہے اس کی عادتیں ہیں اس کا منصوبہ ہے اس کی مرضی ہے اس کی فیلنگز ہے رول کس ایک شخص ہے اور وہ کانے والا جو مجھ سے بڑا ہے میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائے اے رول کس دے مموری دی نشان یہ ہے اے بھی نشان نشان یہ میں تو تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن میرے بعد جو آنے والا مجھ سے بڑا ہے وہ تمہیں روح کس اور آگ سے ببتسمہ دے گا یسو آیا ہی روح کس سے ببتسمہ دینے کو اس لیے کہ یسو جانتا ہے جب روح کس کا ببتسمہ ہو جائے گا تو خدا کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ گہرا ہو جائے گا بڑھ جائے گا ترقی کرے گا یہ خدا کو جانیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ یسو کو سلیپ پر جانا پہلے ضروری تھا تاکہ اس کے خون سے جتے روح نے آونا میں پانڈا ہون ٹھیک ہے برطن یہ صاف ہونا چاہیے یہ نیا ہو جانا چاہیے کوئی چیز انسان کے دل کو نیا نہیں کر سکتی زوائے یسو مسی ناصری کے خون سے اس لیے وہ سلیپ پر موہا اور جو کوئی اس کو پکارتا ہے اس کے دل میں نئی سندگی آ جاتی ہے یسو مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان سے روح القدس نازل کر دیا اس کے لیے صرف دو ہی چیزیں رول قدس کے ببتس میں اور معموری کے لیے ایک تو دل نیا ہو چکا ہو نجات مل گئی ہو گناہوں کی معافی کا یقین ہو گیا ہو نئی پدائش تجربہ بندہ ایمان دار ہو چکا ہو کامل نہیں ایمان دار ایک تے شرط جہیں دوسری ہے دل چکا ہو اور صاف سترا یسو کے لہو سے پاک ہو چکا ہو آج کل بھی کچھ تو لوگ ہیں وہ دکانوں سے ڈبے پر ہی وہ ڈبے میں ہی دودھ لے آتے ہیں ٹھیک ہے آج تو کو پنجا سال پہلا دو دی یا اہی دکان نہ دے جان نیا آج آج ے بھی کہیں آن پتا دو دی کاؤ دنے کنوں کنوں پتا ہے ہے تو باقی موڈرن دو دی دروازہ کھڑکڑ آتا ہوتا تھا تو بچہ جانا آجی کب اندر دو دی آیا ہے بندے نے پہن نے کسے نے پانڈا پھڑنا ہے جا کے وہ نے دو دے دی دی ہے آپ کا کیا خیال ہے باطن یسو مسیح ناصری کے خون سے پاک ہو چکے ہوں اگر تو روح القدس چاہتا ہے تیرے لیے بھی ہے لیکن آجا یسو کی سلیپ کے پاس اور اس کہہ میرا دل بدل دے دھو دے میرے گناہ معاف کر دے اور اس پر ایمان لا تو روح القدس تجھ پر نازل ہوگا ہولی سپیرٹ دعا میں ہماری رانمائی کرتا ہے ہم اس کے حضور میں بیٹھتے ہیں پاک رو جمش کرتا ہے گائیڈ کرتا ہے ہم دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں اور رون قدس ہماری دعا کو بست بڑھاتا جاتا ہے گہرہ کرتا جاتا ہے اس کے مسے میں جو دعا ہوتی ہے اس کا جواب آسمانوں سے ٹھک کر کے آ جاتا ہے اور یہ رون قدس خدا نے ہم پر نازل کیا ہوا ہے تاکہ کلیسیہ کی دعاوں کے اندر قدرت اور تاز کی اور مسا آ جائے روح خود ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر جب ہم دل کھول دیتے ہیں روح کو ازادی بخشتے ہیں تو پھر ہم وہ دعا کرتے ہیں جو خدا کے دل کو چھو لیتی ہیں اسی لئے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے ایفشیوں چھے باب آئیے دیکھیں بائبل لے کے آئے ہو ہم وہاں ہم سارے اپنی بائبل شابش شابش اچھا بڑی خوبصورت تعلیم پولوس رسول نے دی افشیوں کے خط میں امانداروں کو دسویں آیت سے چھٹا باب دسویں آیت لکھا ہے غرض خدا وند میں اس کی قدرت کے زور میں مصبوط بنو خدا کے سب ہتھیار باندھ لو کرسچن روحانی جنگ میں ہوتا ہے اچھا بننے سا ڈا کام میں ہتھیار بنونا سا ڈا کام نہیں اے اویلیبل ہیں اے بننا میرا کام میں ہون وقت بڑا زیادہ ہو جانا لیکن میں تھوڑا جات دسانگا بننے کے میں ایک اڑے کوئی مٹیریل پہ ہے سچائی کا کمر کاس بیلٹ آف ٹروت اے اکتھیار اے تے پہی نہیں تے پھر یہ میں لاؤں کمیں it comes لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ خدا کے ہتھیار میرے نہیں نہ تیرے بننا میں تھے ہتھیار خدا کے تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اچھا حکومت سیاسی نہیں روحانی ابلیس دے شتونگ بدروان کلے بندن جڑے آکھ تو نظر نہیں آن دے روچ فیل ان دے نے حکومت والوں اختیار والوں اس دنیا کی تاریخی کے حاکموں شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہون ٹھیک ہو گیا سپیرچول آرمی جو آسمانی مقاموں میں ہیں وہ اٹیک کر دیا ہے اس واسطے تم خدا کے سب تھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو بس ہون تھیار کڑھے نے سچائی سے اپنی کمر کس کار سچائی دی بیلٹ تھی بیلٹ نہ لگی ہوگی تھی بندہ پینٹی سنبھال دا رہی دا ہے اچھا تھی پینٹ چھے لکھیں لگیں آجے اے نہیں کہ ایک چھے میں پا لما بیلٹ دو کہ میں ٹپائی لما تھی وہ بیلٹ تا آجائے گی تھی وہ پھر نکچے ہر ایک لپی دے بیلٹ جائے اس کا مطلب یہ ہے زندگی کا ہر لپی ہر شعبہ اس میں سچائی سچائی کا کمر کا نو جھوٹ نو ریاکاری نو فالسوٹ ٹرانسپیرنسی گوڈ لائف سچائی کا کمر کس آگے لکھا ہے راست بازی کا بکتر breast plate of righteousness راست بازی کا بکتر پاؤں میں سلا کی خوش خبری کی تیاری کے جوتے پہن کر ان ساب کے ساتھ ایمان کی سپر shield of faith قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو نجات کا خود helmet of true salvation روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ہر وقت اچھا جڑا لفظ اور لکھیا ہے نا اردوج گریک میں اور کے لیے لفظ کائی ہے گریک میں کائی نہیں ہے اے اسا سموت کیتا ہے اور لا کے اور ہر وقت ہر طرح سے روح میں روح القدس میں دعا یہ ہمارا ٹاپک ہے روح میں دعا ہر وقت ہر طرح سے منت کرتے رہو اسی گھر سے جاگتے رہو سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغ دعا کرو pray unceasingly میرے ان کو باندھنا کیسے ہے یہ جو لکھ ہے روح میں دعا کرو گریک سبان میں گرمیٹیکلی یہ participle ہے اس کا مطلب ہے پلوس نے بتایا کہ تم ہتھیار کیسے بان سکتے ہو باندھنا پلوس پلوس باندھنا 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 یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے روح میں دعا کرنے کے ذریعے سے نجات کا خود پہن لو راست بازی کا بکتر بند لگا لو سچائی کی بیلٹ پہن لو ایمان کی سپر لگا لو بائے پرینگ ان دی سپیرٹ روح میں دعا کرنے کے ذریعے سے ہم خدا کے ہتھیار پہنتے رہتے ہیں مسلح رہتے ہیں اچھا بیک کور کرنے کے لئے کوئی ہتھیار نہیں راست بازی کا بکتر بند بیلٹ شوز سپر خود کرتے تھے یہ امج لیا پلوس رسول نہیں مورس یار آ ہاں رہی تھے آگے آئے ایک سپائی جی اس کی بیک پر کوئی ہتھیار نہیں میں بھی سولجر میری بیک پر بھی کوئی ہتھیار نہیں ان کی لڑنے کی سٹیٹیجی یہ ہوتی تھی کہ وہ بیک ٹو بیک اے درون دشمن آوے تھے میں اے درون آوے تھے اے ادھر بھی سولجر بیک ٹو دی رائٹ بیک ٹو دی لیفٹ اور دشمن ان پر غالب نہیں آتا تھا یہ سنا سنی کے لیے زور دار دار روح میں دعا کر دے روح خدا نے ہمیں روح القدس بخشا ہے کہ ہماری دعا یا زندگی مضبوط ہو جائے ہم مطیار پہن لے روح میں دعا کرتے رہے آوہ ونڈرفال ہولی سپیرٹ کے لیے خدا کا شکر انہیں میں لمانی کرنا چاندہ نہیں تھی پہلا کرن تھی میں روح میں بھی دعا کروں گا اور میں اکل سے بھی دعا میں روح میں بھی گاؤں گا اور میں اکل سے بھی کہوں گا یودہ کے خاتمے لکھا ہوا ہے مگر تم اے پیارو اور تسی پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اے پاک ترین ہے اس لیے کہ ایمان پاک ترین خدا کا گفت ہے ایمان ترکی کر کے ایمان میں ترکی کر کے روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خدا یسو کی رحمت کے منتظر رہو روح میں دعا کر کے دجی برکت تے دجی مدد چار کیا سی نا توڑا حال کی ٹھیک ہو کوئی تھکے تھکے نہیں یہ تھک گیا تھوڑا آجا اٹھ کے پھر بہر دوسری ہیلپ جو دعا میں گہرائی کے لیے تقویت کے لیے ہمیں دی ہے it is the holy scriptures خدا کا کلام جب آپ دعا میں کلام استعمال کرتے ہیں نا آیتیں دیتے ہیں خدا کو آپ کی دعا میں authority آ جاتی ہے کبھی اور کیا دعا میں power آ جاتی ہے دلیری آ جاتی ہے کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے دعا خدا کی مرضی کے مطابق کیسے کریں کلام ہمیں خدا کی خواہشیں خدا کے ارادے خدا کے منصوبے کہ ہم کیا دعائیں کریں کیسے دعائیں کریں یہ ہمیں سکھاتا ہے عمال چوتھے باب میں امانداروں کی دعا کا ذکر ہے آؤ دیکھیں عمال چار باب دعا میں کلام کتنا وہ استعمال کرتے تھے عمال دو باب میں بھی بڑا کلام استعمال کیا عمال چوتھا باب اچھا اے دعائیہ میٹنگو ریجی ہونا اجتماعی دعا لکھا ہے بھائی سائت اہتائی سائت میں وہ چھوٹ کر بچارے انہوں مار پہ ہی انجیل تھی خاطر چھوٹ کے آگے انہوں نے کیا سی یسودہ نہ لے کے گالن نہیں کرنی وہ چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس گئے اماندار ان کے پاس جو کچھ سردار کہن بزرگوں نے ان سے کہا تھا انہیں بیان کیا جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو گا کنے دل ایک دل ہو گئے اماندار بلاند آواز سے ایک رٹی رٹائی دعا تھوڑی سی خدا سے کہا اے مالک تو وہ ہے جس نے آسمان زمین سمندر جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا تو انہیں روح القدس کے وسیلے سے ہمارے باپ اپنے خادم دعود کی زبانی فرمایا ازبور دو دا حوالہ دو آج خدا کا کلام خدا ہی کو دے رہے ہیں اور دلیری آگئی دعا میں کلام نوشتے آگئے ہم بھی دعا میں کلام کا استعمال کریں کہیں اے خدا تو نے فرمایا جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے میں وہی کر اقلام لکھا ہے قوموں نے کیوں دھوم مچائی امتوں نے کیوں باطل خدا مند اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بار انہ نے اپلائی وی کیتا کلام کہ اے جڑے ساڑھے دشمن اٹھے نے اے خدا مند ضبور دھو اس کے کانٹیکسٹ میں مخالف پتا نہیں کون تھے لیکن ہمارے کانٹیکسٹ میں یہ لوگ ہمارے مخالف ہیں اور تیرا کلام کہتا ہے تیرے مسیح کے خلاف لوگ اٹھیں گے سردار جمع ہو گئے ہیں واقعی تیرے پاک خادم یسو کے برخلاف جسے تُو نے مسا کیا وہ شہر میں جمع ہوئے جو کچھ پہلے سے تیری قدرت تیری مسلط سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل ملا اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ تیرا کلام کیا کہتا ہے اب تو ان کی دھمکیوں کو دیکھ اپنے بندوں کو یہ توفیق دے تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں دعا میں نوشتوں کا استعمال آپ کی دعا میں گہرائی اور طاقت اور قدرت لے آئے گا تجڑے ایک منٹ دعا کر کے فارغ ہو جان دے لینا اگر تُسی کلام پڑھو کلام دیا آیت پتاؤ بھے تو ان آیتوں کو دعا میں آپ کو وکیبلری مل جائے گی ذخیرہ الفاظ آپ کی دعا ان رچ ہو جائے گی دعا میں نئی نئی سمتیں کھول جائیں گی کلام کو مثلا دیکھو میں پہلا پترس نکالی کلام نو استعمال تُسی کمے کمے کر سک دے پہلا پترس پہلا عباب ہم کلام پڑھ رہے ہیں نکال لیں کھول لیں میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں ایک طریقہ اور بھی ہو سکتے ہیں کہ کلام کو ہم دعا میں استعمال کیسے کریں پاک نوش دیں لکھا ہے پترس کی طرف سے جو یسو مسیح کا رسول ہے ان مسافروں کے جانے کے لئے برگ زیدہ ہوئے فضل اتمنان تمہیں اے خدا من تیرا شکر ہو میں زمین پر مسافر ہوں میں تیری طرف آ رہا ہوں یہ زمین میرا گھر نہیں ہے تیرا کلام کہتا ہے مجھ پر فضل مجھ پر اتمنان مجھے اپنے لہو سے پاک کر دیں ان آیتوں کو استعمال کیجئے دیکھیں کلام استعمال ہو رہے دو آج آگے ہے تیسری یاد ہمارے خدا ون یسو مسیح کے خدا اور باب کی حمد ہو جس نے یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لئے نئے سرے سے پیدا میرے لئے غیر فانی بید لاس وال مرس آسمان پر محفوظ ہے مجھے توفیق دے میں ایمان پر قائم رکھ دعا ان دیجئے پی کلام کو دعا میں استعمال کریں آپ کو وکیبلری ملے گی نئی سمتیں ملے گی نئی ڈریکشنز ملے گی اور آپ کی دعا میں کشادگی آتی جائے گی ایمان تجی برکت کلیسیا کی رفاقت دعا میں طاقت بخشتی ہے ایمان اجد تو سارے مل کے دعا کر دے اتلے بھی تھلے بھی وہ کالب کی بیٹی نے کہا میں اتھ لیا برکت آمی تب میں اتھ لی دی برکت آمی جب آپ آثورٹی سے زور سے جوش سے دعا کرتے ہیں کلیسیا کی رفاقت روح میں مصبوط ہوتی یہ برکت ہے خدا کی کلیسیا زمین پر خدا کی برکت کلیسیا زمین پر خدا یسو مسی کا بد اس کا ایڈرس اس کا گھر اس کا مقدس اس کا مسکن اس کا چیرچ اس کی دولن اس کا گلہ اس کی حیکل جب اماندار اکٹھے ہوتے ہیں لیونگ اماندار زندہ پھڑکتے ہوئے کوئلوں میں رہے گا ہیلیلوی تو لکھا ہوئے عبرانیوں کا خدا اس میں باب میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آؤ باز نہ آؤ باز نہیں آؤ آؤ چرچ جانے آؤ 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 گجنا والے جانے آؤ نا نا چرچ تو بات میں چرچ رفاقت میں جانا چاہتا ہوں اچھا ایک ریسرچ آئی یہ پرانی یہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہر سنڈے ترتیب کے ساتھ چرچ آتے ہیں ان کی زندگی میں ایک سسٹم ایک ریدم آ جاتا ہے اور وہ ان لوگوں سے جن کی زندگی میں ایسا ریدم نہیں ہے ان سے زیادہ لمبی عمر پاتے ہیں ہیلیلوی آج میں نہیں کرنڈیا کبھی تو ہی جھرچ آؤ جان کے سان پڑھ لینا پائی گوگل کر لینا آج کال دیکھ کو گو یا سارے ہاں دیکھ ہو لیے اچھا یہ مجھے پتا چلا جب میں سیمنری میں تھا یوں ایسے میں تو میں نے ایک پیپر لکھنا تھا تو روح کو سپھر تو ریسرچ کے دوران مجھے یہ پتا چلا اور کئی سائیکالوجسٹ ان سائنٹسٹ انہوں نے یہ کہا بات امانداروں دا اور چندہ پاہ میں نہ ہی پاؤ خالی آئی جاؤ چوتھا پوائنٹ چھوٹا کر لوں گا مدد جو دعا میں تاریخ میں پریئر واریورز دعا کرنے والے افراد ہمیں دعا کے لیے تحریک دیتے ہیں جیسے پریئنگ ہائٹ سیال کوٹ میں مشنری جس نے سیال کوٹ کنونشن کی بنیاد رکھی اور بریک سرو نہیں ہو رہا تھا لوگ نجات نہیں پا رہے تھے مشنری کام کرتے کرتے تھک گئے خدا نے اس کے دل پر دعا کا بوجھ ڈالا رات دین دعا رات دین دعا رات دین دعا دجے مشنری خلاف ہو گئے انہوں نے پچھے چٹھی لکھ دی کہنے جی مشنری آیا کام کار کار دا دعا دا پتہ نہیں دعا کام میں دعا کرنی سو دو ہوتھا ہی کر لو وہ بورڈ بھی کمیٹی بھی کو اچھی تھی جواب آیا اگر یہ دعا کرتا ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہیں سیال کوٹ رہے اس کی دعا 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 ایک زبردست بیداری آئے گی پانچ منٹ پانچ منٹ دیوگے پچھے جڑے پانچ منٹ is it okay ٹھیک ہے اے پنجابی okay تھے نہیں وہ انہ نے پھر کہہ دیتا سی کہ انہ سارے ہنج کی کہیں دے بس کرو چارلز فنی دی گرس رون لگا کی ہیرا خدا نے اٹھایا ہی سٹری کنیا چم کانتے رون کانتے صلاحیت ایک دن دواج ٹھہر گیا تے کو بریک تھرھو نہ دو بسی بسی جئی اکی اکی جئی لفظ نہ ملن دیل نہ کرے اے وی کہن دا میں دواج چکے ہی رہنے یہ سٹرگل کرتا رہا گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے تھر ہو گیا رول کچھ آ گیا مس آ گیا دعا کرنے لگا سارے ایریے کے لئے کوچھ ایک دعا کر کے فارغ ہویا اس کے گھر کے قریب ایک فیکٹری تھی جس میں کپڑے کے تھان بنے جاتے تھی مشینہ لومہ چلان ڈیس مسدور بڑے لوگ کام کر ڈیس چارلز فنی رام سے اس فیکٹری میں چلا گیا کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی ایسے تمام مسدوروں کو دیکھتا رہا وہاں روح کسی جمبش ہونے لگی کوئی لفظ نہیں کوئی بات نہیں وہ کام کر رہے ہیں روح کسی ان کو پکڑنا شروع کر دیا تو ان کے ہاتھوں سے بھاگے ٹوٹنے لگے انہا نے تاگیدہ پھر نہ چکیا پھر اوہ انجلر کھڑا گیا سارے مسدور آہستہ آہستہ کام چھوڑ دیا اور وہ رونے لگے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے لگے لوم میں بند رول کس کی لوم شروع ایک آدمی جو دعا میں سٹرگل کر کے ان کی فیکٹری میں آیا رول کس کی قائلیت چھمش کر رہی تھی وہ سارے چھٹ چھڑا کے تجال زفین اگے رو رہے ہیں اقرار کر رہے ہیں وہ کلام میں سے پڑھتا ہے مسیح کی طرف رانوائی کرتا وہ اکلیس یا قائم ہو گئی چرچ ہسٹری میں جو پریئر واریئرز ہیں ان کی زندگیاں ہمیں برکت دیتی ہیں اور دعا کے لیے اکساتی ہیں تو چار باتیں ہم نے کون سی کی ہولی سپیرٹ کہہ دیو رول کدس پاک نویشتے چرچ کلیسیا اور ہسٹری میں دعا گو افراد افراد آؤ سارے اپنے سر رنو چکائیے اے دعا کرو خدا مجھے دعا کرنے والا بنا میری مدد کر